مرنی شنکر جی میں نیوکت کیا گیا ہوں راجی صلاح میں ہمارے راشتری کے طرف سے تو ایک قسم کی مریادہ ہے کہ جو نیوکت کیے جاتے ہیں وہ منتری مندل میں شامل نہیں ہوتے تو شاید مجھے منتری مندل میں نشامل کرنے کے لیے یہ طریقہ نکالا گیا تھا مجھے دوبارہ سانسل بنانے کا تو اپنی پارٹی کے نیتاؤں کی آلوشنہ کرتے رہے ہیں منتریوں کی آلوشنہ کرتے رہے ہیں آپ کھل کر بولنے والے نیتاؤں کے روپ میں جانے جاتے ہیں لیکن میں نے جو ان کا ساتھ دیا وہ تو آپ کے ٹیلی ویژن میں نہیں آتا ہے جبکہ میں یا تو کوئی لطیفہ سنا ہوں اپنے پارٹی کے بارے میں اس دن میں نے کہا کہ جس کا کتاب کا نام تھا چوبیس اکبر روڈ اور وہ بتا رہے تھے کہ کانگریس کی کیا حال ہے اور میں نے اس میں کہہ دیا کہ جس کا کام ہو جاتا ہے وہ جاتے ہیں دس جنپت کو اور جن کا کام ہونے کا سمبھاؤنا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں تیز مادر ٹیریز اکریسنٹ اور جن کے زندگی میں کوئی امید نہیں رہی وہی گھومتے رہتے ہیں وہاں چوبیس اکبر روڈ میں ہستے ہستے میں نے کہا اور اس کو مروڑ شروڑ کر لوگ کہنے لگے کہ میں نے بہت بڑی آلوشنہ کی ہے اپنے پارٹی پر کچھ ایسا نہیں تھا اس ہسی مزاق میں ہم کہہ دیتے ہیں لیکن آپ ہسو نہیں کامن ویلڈ گیمز کی آلوشنہ آپ نے ہسی مزاق میں تمہیں کی تھی کامن ویلڈ گیمز کی جب آلوشنہ کی تھی جب میں منتری تھا جب میں کھیل منتری تھا جب میں منتری منڈل میں تھا اور میرا فرض بنا کہ میں دیش کو سرکار کو سنسد کو بتاؤں دکھاؤں کہ غلط چیز ہو رہے ہیں اس سمیں چوچٹھی میں نے پردان منتری کو لکھی وہ میں نے بالکل گپت رکھا اور منتری منڈل سے نکلنے کے پسچا تھی میں نے کھلے عام بتایا کہ کیا خطرے ہیں ہمارے سامنے جب کی پہلے بار میں نے کہا تب بھی لطیفہ کے لیے آج سے میں نے پوچھا انہوں نے کہ بارش جو ہو رہی ہے میں نے کہا کہ اس کا سواگت میں کرتا ہوں کیونکہ ایک طرف تو ہماری کرشکوں کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا اور دوسرے طرف یہ بیڑا درک ہو جائے کامن ویلڈ گیمز تو تب ہی جا کر یہ مورخ پنام دوبارہ نہیں کریں گے اب مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کی بجائے میرا خندن کرنے کا کی اچھانک میں ہیرو بن جاؤں گا اور ہرہ اس دن نہیں بنا دو دن کے بعد میں بنا اور کیوں بنا کیونکہ اچھانک پتا لگ گیا کی جس پر میں اشارہ بھی نہیں کر رہا تھا کی برشتہ چار ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہت کچھ کھلے عام اُبھرنے لگا لیکن ٹو جی سکیم کے بارے میں آپ نے کبھی اس طرح سے بیان نہیں کیا ٹو جی سکیم کے بارے میں آپ نے بتایا یہ بہت بڑا خطرہ ہے سرکار پر مجھے لگتا ہے کہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں مجھے کچھ کہنے کھلے عام کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کیوں کی قدم اٹھائے جا رہے ہیں کی عدالت میں یہ معاملہ جو ہے اس پر چلچہ ہو رہی ہے اور کی بہت لوگ کوئی دس بارہ لوگوں کو جیل بھی کھٹنا پڑا ہے اسی سلسلے میں اور کی پوری کہانی آج بھی باہر نہیں آئی ہے اور ہر دن ہمیں کچھ نہ کچھ سوچتا مل رہی ہے کہ یہ بھی چٹھی تھی یہ بھی میٹنگ ہوا اس کی مل چدمرم صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اس میں تو میرا نام چدمرم صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ اس کا نام نہیں آ رہا ہے تو جب کی سارا جو سارے جو دوا ہیں وہ سامنے نہیں آئے ہیں اور عدالت جس کا کام بنتا ہے کہ نیائے پوروت نتیجے پر پہنچے وہ اپنا کام کر رہا ہے تو فضول اپنے مو دکھانے کے لیے میں اعلان کرنے کو تیار نہیں ہوں میں بہت ہی فکر مند ہوں میں نہیں کہا تھا آپ سے کہ سرکار کو خطرہ یہ فڈی آئی سے نہیں ہے سب سے بڑا خطرہ ٹو جی پر ہے کیونکہ جو وہاں ہو رہا ہے وہ سرکار کے نیانترل میں نہیں ہے عدالت اپنے فیصلہ کرے اور اس کے بعد ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اور یعنی وہ ایسے فیصلے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے ہی جو موجودہ ورشت منترگاڑ ہیں وہ دوشی ہیں تب اس نتیجے کو ہمیں بغتنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کی آشنکہ آپ دیکھتے ہیں لیکن کس کو پتا جو ہمارے منترگاڑ ہیں اس کی آشنکہ آپ کو لگتی ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے آشنکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں الزام لگا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جبکی الزام ایسے لگ رہے ہیں تو تب آشنکہ ہے کہ کوٹ کا فیصلہ اس پکش میں ہوگا یا اس پکش میں ہوگا کس کو وہ دوشی گھڑا رکھیں گے کس پرکار کا درد کس کو دیں گے کیا بس وہ آلوچدا کریں گے کسی کے یا یہ بھی کہیں گے کہ وہ دوشی ہے اور اس لیے اس کو جیل جانا پڑے گا یا یا کوئی فائن دینا پڑے گا تو میں انتظار کر رہا ہوں نہیں آپ بھی آشنکہ ظاہر کر رہے ہیں اور لو بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سکتا ہے کہ بہت جلد مد ٹرم پول کی صورت بن جائے اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کب نتیجے پر آئیں گے یہ بھی عدالت پر نرور کرتا ہے حیر تو ہوں لیکن جوتش نہیں اور ڈھائے سال ہے اس ڈھائے سال کے میں میری سرکار آج کے دن فسی ہوئی ہے اس سے بھی نکل سکتی ہے کس نے سوچا ڈھائے سال پہلے جبکی دوبارہ جیت کر ہوں آئے تھے کہ آج کا دن بھی ہمیں بھوگتنا پڑے گا تو جو آج کا سنکٹ ہے اس کا حل نکالا جا سکتا ہے اور سرکار دو چار اچھے قدم لیں تو آپ دیکھیں گے کہ محول ہی بدل جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ آج کا سنکٹ اور ڈھائے سال تک رہے گا اور یہ بھی نہیں ہے کہ چلا جائے گا کیا پتہ کیا ہوگا بہت بہت شکریہ ہے مانی شنکر جی ہم سے بات چیت کرنے کے لئے دھنیواد آپ کا شکریہ لیکن آپ یہ بھول گئے کہ میں آپ کا کنگ لینے والا ہوں اگر آپ اس طرح سے مارے گے تو میں تو سیدھ راہیہ کو مار ہوں چلیے دیکھیں دھنیواد آپ کا یہ تھے کانگریس کے ورشنیتہ مانی شنکر ایر جن سے ہم بات کر رہے تھے موجودہ راجنیتک حالات کے بارے میں کیندر سرکار کے سنکٹ کے بارے میں اور ان کی چالوں کے بارے میں بہرحال اب ہمیں انہمتی دیجئے آسکار